لیجیے جناب بلاخر ثابت ہوا کہ وہ پاکستان بن چکا ہے جو اقبال کا خواب تھا اور جس کے لئے قائد اعظم نے الگ وطن کی جنگ جیتی تھی آج اس ملک میں تمام کرپ سیاستدان مر چکے ہیں بد انوانی جڑ سے اکھاڑی جا چکی ہے تعلیم کے میدان میں ہم پہلے نمبر پر ہیں ہماری صحت قابل رشک ہو چکی ہیں ڈالر سو روپے کا ہو گیا ہے اور انسان کی بنیادی غزہ یعنی دودھ ساٹھ روپے لٹر کے حساب سے گلیوں میں بہ رہا اسی بے مثال خوشحالی کی وجہ سے اب پی ڈی ایم کو حکومت کی خرابیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں اپوزیشن کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے اور وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تو اس قدر فارغ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی مکمل توجہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات پر مرکوز ہے جی ہاں سوچ کر دیکھیں وزیراعظم کا عوضہ اور حکم دیا گیا کہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات کے ریویو کے لیے ارجنٹ بیسس پر کمیٹی بنائی کتنا اہم کام ہے نا ہونا بھی چاہیے کیونکہ باقی معاملات میں تو پاکستان نے اپنے قدموں میں پوری دنیا کو جھکا لیا ہے اب فلموں کی ریلیز ہی سب سے اہم ایشو رہ گیا ہے اب دھیان سے ایک منٹ اور سنیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے فلم ہے جوائلینڈ بنانے والا انتہائی متنازع پروڈیوسر سرمت خوسٹ جو ہمجنس پرستی کا کھلاہامی ہے اور اپنی ویب سیریز میں گے کا کردار ادا کر چکا ہے جوائلینڈ کی تیاری میں لوس انجلیس کی بھارتی نجات پروڈیوسر اپروہ گروچرن بھی شامل ہے فلم کا پلوٹ ایک ٹرانس جنڈر وومن کی محبت کے گرد کھومتا ہے جی ہاں ٹرانس جنڈر وہی مخلوق جس کی حفاظت کے لیے مغرب کے غلاموں نے پاکستان میں ٹرانس جنڈر ایکٹ بنایا وہی ٹرانس جنڈر جس کی حیثیت اس وقت پاکستانی کورٹ میں چیلنجڈ ہے اور وہ ٹرانس جنڈر وومن ٹرانس جنڈر وومن کس کو کہتے ہیں وہ مرد جو خود کو عورت قرار دے اور اس فلم میں ایک مرد اس ٹرانس وومن کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے یعنی دو مردوں کی محبت یعنی ہم جنس پرستی فلم پر سرمایہ لگایا امریکن کمیونٹیز نے کون سی کمیونٹیز الگی بی ٹی کیو کمیونٹیز اور ان کی حامی قوتیں فلم کی سٹوری لائن میں صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگی بی ٹی کیو پلس کیٹگری کی فلم ہے اس فلم کو انٹرنیشنل کینز فلم فیسٹیول میں سٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے اور دیا جاتا ہے کوئر پام ایوارڈ جس کی اپنی ویب سائٹ پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ ہم جنس پرستی کے موضوع پر بننے والی بہترین فلموں کو دیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے پانچ ججز ہیں جن میں سے تین کا تعلق فرانس سے ہے ایوارڈ کی ویب سائٹ پر جوائی لینڈ کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کے گھر میں باپ کا حکم مانا جاتا ہے اور اس گھر کا ایک لڑکا اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک فہش ڈانس کے خفیہ تھیٹر میں جانا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے ایک ٹرانس جنڈر وومن سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ بلاخر اپنے گھر والوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فلم آسکر کے لیے بھی نامزد ہے یہ خود کو اداکار اور سیاستدان کہنے والے ایکٹویسٹ اور جرنلسٹ کہنے والے یقیناً اندھے تو نہیں ہیں اگر آپ کو یہ سارے کنیکشن صاف نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آتے ہوں گے پھر ان کا مقصد آخر ہے کیا پیپلز پارٹی کے فرطاللہ بابر صاحب فرانس جنڈر کے حق میں عدالت موج گئے ہمائیو سید، سانیہ سید، سیمی راہیل اور دیگر جو خود کو پاکستانی اداکار کہتے ہیں فرانس جنڈر کے حق میں اس فلم کو ریلیز کروانے کی کوششوں میں مصروف ہیں شازیب خانزاد آپ پاکستانی جرنلسٹ کہلاتے ہیں لیکن فلم کے ڈریکٹر کو اسٹوڈیو میں بلا کر پروگرام کرتے ہیں اور عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فلم میں کوئی قابل اعتراض بات موجود نہیں ہے ان کے انداز سے جو دکھ جھلک رہا ہے تو اس کا ایک نمونہ آپ بھی دیکھ لیں ایک ایسی فلم جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے ایوارڈ ملے ہیں، ناکدین نے اس کو سراہا ہے لیکن جب پاکستان میں اس کی نمائش کی باری آئی تو محض ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کی ریلیس کو روک دیا گیا ہے یہ دکھ اپنے انداز سے سب ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے فلم ڈریکٹر کا بھی ایک جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سنسر بورڈ نے بھی کچھ نہیں کہا آپ سے جو تین سنسر بورڈ نے اپروف کیا انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا نہیں سنسر بورڈ نے ہم سے شاید دو الفاظ کی کبیپ کرنے کو کہا اسلام آباد نے ہم سے دو تین اور چیزیں کرنے کو کہا پنجاب نے بھی ایک دو چیزیں ہم نے وہ ساری کر کے ہماری فلم تو تیار تھی لگنے کے لیے 18 دومبر کو اور ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے وہ چیز جھوٹ یہ ہے کہ صرف اسلام آباد سنسر بورڈ نے جو اعتراضات اٹھائے تھے نا ان کی تعداد تیرہ ہے دیگر جگہ کا ڈیٹا اور سٹیٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہے صرف اسلام آباد کے سنسر بورڈ نے تیرہ اعتراضات اٹھائے ہیں جن الفاظ اور مناظر کو ہٹانے کے بعد سرٹیفیکٹ دیا گیا ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے اسی سے اندازہ لگاتے جائیں کہ یہ کس قسم کے خاندانوں کی اقدار ہو سکتی ہیں اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ذرا شازیف خانزادہ کے عزیز مہمان فلم جوائلنڈ کے ڈریکٹر کی کیا یہ الفاظ آپ کے خاندان کی اقدار ہیں اور اگر نہیں ہیں تو مغربی قوتیں اور عالمی میڈیا ان الفاظ پر ایوارڈز دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اب حد یہ ہو چکی ہے کہ دین و دنیا کی تباہی کی وجہ بننے والی ایسی فلموں کے ریویو کے لیے ملک کا وزیراعظم خود کمیٹی بنا رہا ہے قوم مہنگائی سے لے کر صحت تک ہر قسم کے عذاب میں جھکڑی ہوئی ہے اور وزیراعظم صاحب کے لیے اہم ترین مسئلہ جوائلنڈ کی ریلیز ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلام کا پاکستان کا میرے اور آپ کے گھروں کا یہی کلچر جو ان فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے آخر ہر اس فرد اور ہر اس ایسی فلم ویب سیریز اور ڈرامے کو بین الاقوامی ایوارڈ سے کیوں نوازا جاتا ہے جو ہمارے ایمان اور خاندانی نظام کا کھلا دشمن ہوتا ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے دین اپنے وطن اپنی تہذیب اپنے خاندان اور اپنی اولاد پر ہونے والے ان حملوں پر اب بھی خاموش ہی رہیں گے موسیقی